اسلام علیکم لیئر سوڈنٹس میں نیم اس محمد ریحان مسیم اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم کلاس نائنٹھ کمیسٹری چپٹر نمبر فورڈ کا نیکس ٹاکم جو ہے کوویلن کمپاؤنڈز اور اس کی پروپرٹی جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوویلن کمپاؤنڈز ہوتے کیا ہیں سٹوڈنٹس آپ کے پاس اس طرح کے کمپاؤنڈز جو میوچل شیرنگ آف الیکٹرونز کی وجہ سے جو ہے وہ فورمیشن میں آتے ہیں آپ نے لاسٹ آئونک کی بات کی جہاں پہ فورمیشن آف آئینز اور پوزیٹیو اور نائیگٹیو آئینز سے باٹ یہاں بھی میوچل شیرنگ آف الیکٹرونز ہوں گی جب ایک ایٹم کے درمیان ایٹمز کے درمیان تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو اس کی ریزلٹ میں آپ کے پاس کمپاؤنڈز بنتا ہے ایکٹرسٹیکٹک فورس بٹ ان کی سٹرنگ کم ہے اور نون میٹلز دو ہیں وہ زیادہ تر ملکے ہمارے پاس کیا بناتے ہیں کوویلنگ کپاؤنڈز جس میں ایجیمپل ہے ایجیٹو کی سی ایچ 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 او فور سی ایج ایچ او ایچ ایچ او فور ہے اور آپ کے پاس سی سکس ایچ ایچ ایس ایچ اول و سکس گلوکوز کی سیمپل یہ سارے آپ کے کوویلنگ کمپاؤنڈز میں آتے ہیں اس میں پولر نون پولر آگے ہم ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں باہر آپ کے پاس دوکیٹکریز آتی ہیں کویلین کمپاؤنس کی اگر ہائر مولیکولر ویٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سوڈیٹس کی طرم ہیں بہت اگر لوھ مولیکولر ویٹ ہے تو یہ یوشریلی گیسز اور لو ملٹنگ پوائنٹ لیکورٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس گیسز اور لو پس لو مولیکولر ویٹ میں ہوں گے اور ہائر مولیکولر ویٹ میں سوڈیٹس میں انگیز کرتے ہیں ان کی پروپیٹیز ہیں کچھ اسان سے ہیں لو امیٹنگ ان مولنگ پوائنٹ کیونکہ یہاں پہ الیکٹرو سٹیٹک فورسز اگزیس نہیں کریں بیڈ کنڈکٹرز ہیں اگر آپ ان کی بات کریں تو یہ بیڈ کنڈکٹرز ہیں بٹ اگر ہم ان کو پولر سالونٹ میں ڈیزولپ کروا لیتے ہیں کسی طرح سے چونکہ اگر پولر کن پاؤنڈز ہوں گے تو وہ آپ کے ہو سکتے ہیں ڈیزولپ ہو وہ آپ کے گوڈ کنڈکٹر بن جاتے ہیں بٹ ایوزلی ایک کوویلنگ پاؤنڈ جو ہے وہ بیڈ کنڈکٹر ہوتا ہے انسولیبل ان وارٹر پولر سالونٹ میں جو ہے وہ کیا ہوگا انسولیبل ہے نون پولر میں یا نون ایکوز میں جو ہے وہ سالیبل ہے لائک الکوہل بنزین وغیرہ میں لارج مولیکلز آپ کے پاس فور ایزیمپل کوئی آ جاتے ہیں تو ان کا سٹرکچر ہے وہ تھری ڈیمیشنل ہوتا ہے کرسٹلائن فارم ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ سٹیبل ہو جاتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں اور ان کا ملٹنگ پوائنٹ اور بولنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اگر لارج کوویلنگ کمپاؤنڈ کی بات کریں لاسٹ میں اگر ہم بات کریں ہمارے پاس اس کے اندر کوویلنگ کمپاؤنڈ کے اندر پولر اور نون پولر کمپاؤنڈ بھی آتے ہیں سٹوڈنٹس پولر کمپاؤنڈ بسیکلی اس طرح کے کمپاؤنڈ ہیں کہ اگر ہم ان کی پروپرٹیز کی بات کریں تو کچھ ان کے اندر ڈیفرنسیز آتے ہیں پولر نون پولر میں اب پولر کمپاؤنڈ جو ہیں وہ جس سولیبل ہوں گے پولر سولونٹس کے اندر اور یہ جو ہیں آپ کے پاس الیکٹرسیٹی کنڈکٹ کر سکتے ہیں بات اگر آپ نون پولر کی بات کریں گے تو وہ ڈیزولو نہیں ہوتے پولر کے اندر اور وہ الیکٹرسیٹی کنڈکٹ نہیں کرتے تو یہ آپ کا ٹاپک تھا کویلن گمپاؤنڈ اور اس کی کچھ پروپرٹیز کا اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسن ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ